لوگ کہتے ہیں ملاد قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کی قرآن میں اللہ قسم یاد کرے وہ ملاد کا دن ہے عید الفطر کی قسم یاد نہیں کی عید ملاد کی قسم قرآن میں اللہ یاد کر رہا ہے اور اس کی تفسیر علیہ حضرت نے یہ نہیں لکھی شابدالعزیز نے لکھی جس گھر سے وابیت کا چوہاں نکلا اسی گھر سے ایمان کا نور بھی اس طرح پھوٹ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عظمت کے ڈھنکے وہ خاندان کے لوگ بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو عرض یہ کر رہا ہے تو ملاد کا ذکر اس لے کر رہا ہوں کہ یہ عیدوں کی عید ہے یہ عیدوں کی بلکہ آپ کو کہوں لوگ 31 کو آمد عیسیٰ مناتے ہیں اگر جناب عیسیٰ کی آمد ہو انشاءاللہ تو لوگ دیکھیں گے وہ بھی وہ دن منائیں گے جو دن ہم سنی ملاد کا مناتے ہیں کیونکہ وہ دن بھی عیسیٰ کی عید کا دن ہے موسیٰ کی عید کا دن ہے یہاں ایک بات بھی عرض کروں میں اپنی گفتو کو آگے بڑھاؤں گا اور شورٹ کر کے ختم بھی کروں گا لیکن بات آگے کیونکہ ملاد کا مہینہ گیا اور میرے آقا سرکار قادریت گوث العظم کا مہینہ آیا تو بتانا چاہتا ہوں آپ کو ملاد پہ بہتوں کو بخار آتا ہے بہت سے منٹیوں کو زخام ہوتا ہے کہ یہ ملاد کہاں سلائے ہو کہاں سلائے ہو ہم کہتے سن سوہ لاکھ انبیاء کبھی ایک عید پر متفق نہیں ہوئے سوہ لاکھ انبیاء کبھی ایک عید پر متفق نہیں ہوئے عیسیٰ کی عید نزول دسترخان موسیٰ کی عید فیرونیوں سے نجاب یوسف کی عید قید خانے سے نکلنا اور مصر کے تخت پر بیٹنا یونس کی عید مچھلی کے پیٹ سے نکلنا علیہ السلام سب کی عیدیں الگ الگ تھی لیکن اگر سارے انبیاء کسی عید پر جمع ہوتے ہیں تو وہ عید ملاد النبی ہے بڑی ذمہ داری سزکروں کیونکہ یہ ان کی بھی عید ہے ان کی عید کیسے ہیں عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو اور وہ خوشی کا دن جو لوٹ کر آئے جو خوشی کا دن شادی عید نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کبھی خوشی کا دن لوٹ کر نہیں آتا ایک بار دولہ بنا پھر دوبارہ نہیں بن سکتا ہے نا یہی ہوتا ہے اور دوبارہ بنا تو وہ خوشی نہیں ہوتی پھر بڑے انگامیں بھی ہوتے ہیں ہے نا یہی بات تو اس لیے شادی کو عید نہیں کہتے اس کو شادی کو شادی کہتے ہیں ہے یہی بات اسی طرح بیماری سے شفا مل جائے وہ عید نہیں ہوتی خوشی کا دن ہو سکتا ہے کیوں وہ لوٹ کر نہیں آتا پھر یہی تو ہے پھر جس دن شفا ملی اس دن کو ہم بھول بھی جاتے ہیں جس دن بچہ پیدا ہوا ہمارا وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے عید کا نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوٹ کر رہی ہیں عید اس خوشی کو کہتے ہیں جو لوٹ لوٹ کر آئے بار بار آئے اور اس کا جشن کیا جائے تو عید ملاد النبی بار بار لوٹ کر آتی ہیں اور ہم ان کو جشن کے طور پر مناتے ہیں صحابہ نے بھی منائی نحمت القبرہ میں صدیق اکبر کا کول ہے صدیق اکبر کہتے ہیں جس نے ملاد پر ایک روپے خرج کیا وہ ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے گا لیکن میں اس پر کوئی تفسرہ بھی نہیں کرتا صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں انبیاء کی بھی عید ہے عید ملاد یہی بات کر رہا تھا آگے بڑھوں گا انشاءاللہ یہ کیوں عید ہے اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھے سوہ لاکھ انبیاء ایک عید پر کبھی جمع نہیں ہوئے کم ہو بیش عید ملاد پر سب جمع ہیں کیوں جمع ہیں اس لیے کہ یہ ان کے عید کا دن ہے ان کے لئے خوشی کا دن کیوں ہیں اس لیے کہ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہمارے احباب بیکھے ہوئے لوگ جو ہے رمضان شریف میں انتیس روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں تیسوہ روزہ لوگوں پہ بڑا بھاری پڑتا ہے کیا ہوا انتیس روزے رکھیں تیسوے روزے کے حوالے سے بڑے ہنگامیں ہونے لگے رکھیں کہ نہیں رکھیں ایسے میں یہ یہاں پر اللہ مفتی طاہیر صاحب ہے ذمہ دار اور بھی علماء ہوں گے جو چاند کے معاملے میں جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوں گے ہمارے وقار بھائی آئے وقار بھائی نے کہا مفتی صاحب عید کی تیاری نہیں کرنا ہے قلید نہیں پڑھانا آپ نے کہاں پڑھانا تو ہے لیکن کل نہیں کیونکہ چاند ہوگا تو عید ہوگی نا وقار بھائی نے کہا نہیں چاند ہو گیا کہ کیا کیسے چاند ہو گیا کہ ہمارے پورے محلے میں بچے چلارے چاند ہو گیا اور پورے بیونڈی کے مارکٹ بھر گئے چاند ہو گیا اٹھئے عید منائیے مفتی صاحب نے کہا وقار بھائی آپ اتنے ذمہ دار آدمی ہیں ایسی بات نہیں کرو آپ نے چاند دیکھا وقار بھائی نے کہا میں نے نہیں دیکھا مجھے شکیل بھائی نے کہا کہ چاند ہو گیا مفتی صاحب نے کہا بٹھو وقار بھائی شکیل بھائی کو بلاو شکیل بھائی آئے ارے کیوں ہی سرہ بیٹھے ہو مایوس مایوس کلید اٹھو جشن کرو مسجد کا لائٹ جلا دو اور اعلان کر دو کہ کلید ہے شکیل بھائی چاند ہو گا تو اعلان ہو گا نا ارے ہو گیا چاند کیسے ہو گیا وہ بچے چلا رہے ہیں سب طرف جشن کا سماعے ایسے چاند نہیں ہوتا کروڑوں جشن ہو جائے تو تم نے چاند دیکھا وقار بھائی کہتے ہیں آپ نے ہم میں نے وقار بھائی کو تو کہا لیکن میں نے چاند نہیں دیکھا چاند جنب ہمارے افتخار بھائی نے دیکھا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا بلا افتخار کو افتخار بھائی آئے آ کر کے وہ بھی تھپی میں جمع ہو گئے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں پورا محلہ چیک رہ گئے بھی نگر میں دھوم مچ یہ چاند کی تو نے دیکھا نہیں میں نے نہیں دیکھا ایسے میں ہمارے ذمہ دار ساتھی روحے برزہ صاحب آئے افتخار بھائی نے کہا کہ روحے بھائی نے مجھے بتایا کہ چاند ہو آئے کہا پھون کرو روحے بھائی کو بھلاو روحے برزہ صاحب آئے ارے بھائی کیا بیٹھے ہو بچوں کے لیے ٹیلر کے ہاں سے کپڑے نہیں لانا ہے اتنی فرصت میں بیٹھے ہو کیا ہو گیا تمہیں کلید نہیں کرنی ہے دیکھو رات گزرتی جاری ہے کیوں ایسے بیٹھ کے بیٹھے ہو مایوس مایوس اٹھو چاند ہو گیا اور روحے بھائی ایسے چاند تھوڑی ہوتا ہے آپ نے چاند دیکھا اور روحے بھائی نے کہا ہاں میں نے چاند دیکھا تو یہ جو تین چار پانچ جو تھپی میں جمع تھے نا جو بڑھتے جا رہے تھے گردن جھکتی جا رہی تھی یا اللہ وقار بھائی سوچتے اللہ جو چاند دیکھا اس کو بھیج دے ورنہ مفتی صاحب کے سامنے ساری زندگی نظر نہیں ملا سکوں گا پوری زندگی بیونڈی میں گلی میں چلنے کے قابل نہیں رہوں گا لوگ کہیں گے جھوٹے ہیں مبلگ لوگ جھوٹے ہیں جھوٹی چاند کی گوائی دیتے ہیں شکیل بھائی سوچ رہے یا اللہ میں نے کیوں کہہ دیا تھا جو ہے وہ افتخار کوئی افتخار بھائی بھی یہاں جب ہو گئے ایسے میں جب روئے بھائی آئے نا اور میں نے کہا میں نے الحمدللہ چاند دیکھا ہے ہمارے مولے میں عام روئی ہے تو یہ نظام پورا میں تو اب مفتی صاحب نے کہا عید ہو گئی چاند ہو گیا اور یہ جتنے بیٹھے تھے تھپی میں جن کے دل دھک دھک کر رہے تھے یہ بھی اچھل گئے چلو اللہ نے عزت رکھ لی چاند تو ہو نہیں تھا ہو آئی تھا لیکن عزت رہ گئی بتائیں جب آسمان کا چاند دیکھنے والا آتا ہے تو وہ جو سارے تھپی میں جمع ہوتے ہیں تو ان کی بھی عید ہو جاتی ہے اور پوری کائنات کی عید ہو جاتی ہے ملانے کے لیے نہیں کہتا سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تشبیح دے رہا ہوں لیکن ملانے کے لیے نہیں صرف سمجھانے کے لیے حضرت آدم آئے تھے قوم نے کہا عبادت کس کی کرے کہا اللہ کی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا جس نے دیکھا ہے وہ آنے والا ہے پھر شیز آگئے اور کہا اللہ کی عبادت کرو اور دیکھا ہے تم نے نہیں جس نے دیکھا ہے وہ آنے والا ہے نو آگئے اللہ کی عبادت کرو تُو نے دیکھا نہیں دیکھا جس نے دیکھا وہ آنے والا ہے ابراہیم آئے اسماعید آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے اور کائنات کو پیغام دیتے رہے اللہ کی عبادت کرو سب قوم پوچھتی رہی تم نے دیکھا ہے لیکن عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لئے گئے سارے پاس صدیہ پیت گئی جب بھی نبیوں کا ذکر ہوتا تو کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا انبیاء قطار میں تھے اور عرض کرتے تھے مولا ہم نے کوئی جھوٹ تو نہیں کہا کسی کے کہنے پر ترے ہونے کی گوائی تھی اور اس وقت مصطفیٰ کریم مکہ میں آئے تو اس وقت لوگوں کو کہا اللہ کی عبادت کرو تو لوگوں نے کہا سوال آگ نے یہی کہا تھا اللہ کو تُو نے دیکھا بھی ہے حضور فرماتے ہاں میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اس لئے تو گوائی تھی آرے آسمان کا چاند دیکھنے والا آتا ہے تو کونین کی عید ہو جاتی ہے جو خدا کو دیکھ کر کے آئے پھر اس دن کونین کی عید کیوں نہیں ہو سکتی اس لئے تو مفتی احمدیار کا نعیمی کہتے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آ جا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں نسار تیری چہل پہل پر حسار و عید ربیع الول سوائی بلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو میلاد النبی پر اتنی بڑی خوشی پر جب ہم شراب نہیں پیتے تو تھرٹی فرس پہ شراب کیوں ہمارا مذہب ہمیں میلاد مصطفیٰ پہ شراب پینے کی کتنی خوشی کا دن ہے ہمارے ہم خوشی اور گم کا کی ایک حد ہے والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو و بس شریر مومنین کرو گے تو اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانو تو جاتے جاتے ایک بات بس آپ کو عرض کرو شراب سے بچو شراب تباہی کے دھانے پر لے جائے گی اور زندگی میں اگر کوئی شباب کی طرف آپ کو دھاوت دے کولیج ارج اونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں چھوڑی جا رہی ہے تاکہ وہ تمہیں پڑھنے والے بچوں کو فریب میں گرفتار کر کے تمہارے ذہن کو پڑھائی سے ہٹا سکے اسی لئے اسلام نے کہا آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی حسینہ تمہیں گناہ کی دعوت دے تو اس وقت جو یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ گناہ نہ کرے آقا فرماتے ہیں ایسا جوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھا جائے گی